بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشرق وستا کے اندر کشیدگی ایک بار پھر اروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے ہی ٹن سیچویشن اروج پر جاتی ہے اسرائیل اور ایران کے مابین پراکسیز کا آغاز ہو جاتا ہے یہ پراکسیز سائبر حملوں کی صورت میں بھی سامنے آتی ہیں ایک دوسرے کے کارکو شپس آئل ٹنکرز اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پٹرولنگ شپس ہوتے ہیں مختلف سمندروں کے اندر ان کو نشانہ بنانے کی صورت میں سامنے آتی ہے اس وقت بھی ایک صورتیال گلف آف اڈن سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایرانی میڈیا کے مطابق ان کا ایک تیل بردار جو ٹنکر ہے اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کو ایرانی نیوی نے ناکام بنا دیا ہے یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے لبنان جیسے کرائیسس سے دو چار ملک کو تیل فرام کر رہا ہے اون اوفیشلی بین الاقوام ایکوانین کے مطابق ناجائز طریقے سے اور اس میں بڑے بمانے پر اس کو مظامت کا بھی سامنا ہوتا ہے تو یہ کیا وہ والے آئل شپس تھے جو لبنان کی جانب جا رہے تھے آگے پڑھنے سے پہلے بہت مام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں والا آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تیس جولائی دوہزار اکیس کو ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس وقت اربین سی کے اندر ایک ایسا کارگو شپ جو ہے وہ نشانہ بنا تھا جو ایک اسرائیلی بڑے بزنس ٹائکون کا تھا اور اس پر ڈرون حملہ ہوا تھا اس کے انتیجے میں دو لوگ مارے گئے تھے اس معاملے نے خاصی ٹینشنز کر دی تھی ایران اور اسرائیل کے مابین کیونکہ اس وقت اسرائیل نے یہ الزام آئید کیا تھا کہ اس شپ پر حملے کا جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ ایران پر آئید ہوتی ہے کیونکہ ایران اسرائیلی کارگو شپ اور دیگر جو شپ ہوتے ہیں ان کے در پہ رہتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ جائیں تو آپ کو اس پورے سال کے اندر دو سے تین مختلف واقعات ملیں گے جو اسی مشرق کے وسطہ اور اس کے اردگرد کے سمندروں کے اندر واقع ہو چکے ہیں بالخصوص اپریل کے اندر اسی طرح کے دو واقعات دیکھنے کو ملے تھے جو بل ترتیب ایرابین سی اور رڈ سی کے اندر پیش آئے تھے اسرائیل کی جائم سے اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرابین سی کے اندر اس کا ایک جہاز جو ہے اس کو نشانہ مرائے گیا ہے ایران کی جانب سے اس کا بدلہ بھی اپریل کے مہینے کے ہی انڈ میں لیا گیا تھا رڈ سی کے اندر سی مائنز کے دعویٰ سے پاس تارہا نے انقلاب کا ایک بہری جہاز جو ایرانی نیوی کا تھا اور یمن کے اندر آپریشنز کو منیٹر کر رہا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بعد ایک بار پھر ایک ایرانی بہری جہاز جو اب اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا تھا میڈیٹیرین سی کے اندر ایک ایسے مقام پر جو لبنانی ساحلی حدود کے بڑے نزدیک ہے اب اسی طرح سے ایک اور واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے اور اب کی بار کیونکہ سلطیال تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ لبنان کے اندر کرائیسیس چل رہے ہیں اور اب تک دو سے تین شپمنٹس جو آئل کی ہیں وہ ایران کی جم سے وہاں پہنچائی گئی ہیں یہ مختلف راستوں سے پہنچائی گئی ہیں لیکن اس حال سے واضح نہیں ہے لیکن جو کلیر روٹ ہے ایران سے لبنان کی جانب جانے کا وہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ بڑا ہی کلیر ہے اور بڑا باضح ہے اگر آپ پرشن گلف کو دیکھیں گے تو اس کے باہر نکلتے ہی آپ کو اربین سی اور امان اور پھر یمن کا کوسٹل ایریا نظر آئے گا یمن کے ساتھ گلف آف اڈن سے انٹر ہوتے ہوئے رڈ سی کا ایریا آتا ہے رڈ سی سے گزرتے ہوئے سویس کنال اور وہاں سے میڈیٹیرین سی یہ وہ روٹ ہے جہاں سے ایرانیان آئل شپس کارگو شپس اور دیگر جو شپسیں وہ گزر کر میڈیٹیرین سی کے اندر جاتے ہیں میڈیٹیرین سی وہ حصہ وہ سمندر جو ایک جانب ایشیا کے ساتھ دوسری جانب یورپ کے ساتھ من رہا ہے اسی کے اندر ترکی ایسا ہیم ترین ملک موجود ہے اسی میڈیٹیرین سی کے ایک حصے کے اندر آپ کو اسرائیل نظر آئے گا آپ کو لبنان نظر آئے گا آپ کو پھر ظاہرہ کی یہاں وہ تمام تر مشرق وستا کی ہارٹ لائن نظر آئی جہاں سب سے زیادہ تنازہ رہتا ہے اب اس وقت جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بڑی انڈرسٹنگ ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کم از کم پانچ سپیڈ بورٹس ایسی کشتیاں جو چھوٹی تھیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو بحری قزاک ہیں انہوں نے ایرانیان جو آئل ویسل ہے اس کے اوپر حملہ کیا یہ معاملہ ہفتے کے روز پیش آیا لیکن اس کو رپورٹ لیٹ کیا گیا اس معاملے کے نتیجے میں یہ کوشش کی گئی کہ اس آئل شپ کو ہائی جیک کیا جائے اور ہائی جیک کر کے کسی ایسے مقام پر لے جائے جائے جہاں سے کچھ بارگیننگ ہو سکے ایران کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہائی جیکنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ گیون ٹیک ہوتا ہے اس کے بدلے میں کچھ اپنے مطالبات پورے کروایا جاتے ہیں اب یہی صورتحال یہاں پر پیش آئی جہاں جو سپیڈی بورٹس ہیں فائیڈ سپیڈی بورٹس انہیں اس آئل ویسل کو گھیر لیا اور اس کے نتیجے میں پوری طرح سے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن جو ایرانیان نیوی کی سیونٹی ایٹھ نیول فلیٹ ہے اس کے ساتھ ایک ظاہر ہے کہ ڈسٹرائر بھی موجود ہے جو سیکیورٹی پر معامل ہوتا ہے یعنی ایک ایسا بحری جہاز جو نیول آپریشنز میں استعمال ہوتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حملے سے بچانے کے لیے کاؤنٹر سٹرائک کر سکتا ہے جوابی حملہ کر سکتا ہے اور عام طور پر ایران نے پرشن گلف سے نکلنے والے اپنے کارگو شپس اپنے آئل شپس کی سیکیورٹی کے لیے اس پورے علاقے میں جہاں آپ کو عربین سی نظر آئے گا جہاں آپ کو گلف آف ایڈن نظر آئے گا یہاں اس کی پٹرولنگ جاری رہتی ہے دو ایرانیان پاسرانے انقلاب کا البورز ڈسٹرائر جو ہے اس نے پوری طرح سے ان بحری قضاکوں کے حملے کو ناکام بنایا اور ان کو اپنے اس تیل بردار بحری جہاز سے دور کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کی جسے یہ لوگ یہ جو بحری قضاک سے یہ پیچھے اٹ گیا اس صورتحال کے اندر ایران کا یہ آئل شپ تو محفوظ رہا ہائی جیکنگ سے لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کیا یہ لبنان کی جانب جارہا تھا کیونکہ جو روٹ اس کا لگ رہا ہے پرشن گلف سے نگلتا ہے الیبین سی کے اندر آتا ہے گلف آف ایڈن سے ہوتا ہوا ریڈ سی میں ظاہر ہے اس نے جانا ہے ریڈ سی سے اس نے سویس کنال سے گزرتے ہوئے میڈیریان سی کے اندر یہ تقریباً وہی روٹ ہے جہاں سے اس نے لبنان کے اندر جانا ہے لبنان کو آئل شپمنٹ پروائیڈ کرنی ہے یہ معاملہ یمن کی جانب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس علاقے میں یہ حملہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو گلف آف ایڈن کہا جاتا ہے جو بالکل یمن کے ساتھ ہے یمن اور ایران کی کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں ظاہر ہے کہ دوہزار پندرہ سے ایک جنگ ہے وہاں پر مختلف ایرانیان شپس جو ہیں وہ یمنی انصار اللہ کو کبھی ویپنز پروائیڈ کرتے ہیں کبھی کچھ دیگر چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے ان کی پٹرولنگ یہاں بھی جاری رہتی ہے لیکن اس محمد صورتحال میں یرانیان آفیشلز کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ within the timely action of the army marines the two tankers safely passed through the gulf of ایڈن and now اور country's ships and that of other countries are passing through this area in the total security and so far no specific case has been reported in this area کم از کم دو تیل بردار یہ بحری جہاز تھے جن کے اوپر پانچ بحری کذاکوں کی سپیڈ بورٹس نے حملہ کیا ان کو بچا لیا گیا اور حفاظت سے gulf of ایڈن سے یہ گزر کر اب جسرا کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ریڈ سی سے ہوتے بس تو اس کنال سے گزریں گے اور لبنان کی جانب جائیں گے اس حوالے سے مزید تفصیل میں یہ بتایا گیا ایرانیان میڈیا میں کہ جو ایران کا البورز ریسٹائر ہے ایک ایسا بحری جہاز جو عام طور پر اس کے کارگو شپس کی اس کے آئل ٹینکرز کی حفاظت کرتا ہے ان پر ہونے والے حمروں کو روکتا ہے اس کو اگست کے اندر سپیشلی اس تمام تر علاقے کے اندر پٹرولنگ پر تائینات کر دیا گیا تھا کیونکہ اس علاقے میں سب سے زیادہ حملے رپورٹ ہو رہے تھے تو اس صورتحال کے اندر یہ ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت بین الاقوامی دنیا کے سامنے بحری کزاکوں سے نمٹنے کے لیے ایرانی نیوی جو ہے اس نے جو ایک سٹریٹیجی متعرف کروائی ہے یا جی سٹریٹیجی پر کام کر رہی ہے اس میں نیول پٹرولنگ جو ہے اس علاقے کے اندر ہوتی ہے بالخصص گلف آف ارڈن کے اندر اور یہ تقریباً نومبر دوہزار آٹھ سے یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ویڈیو کے آغاز پر میں نے آپ کو تین سے چار واقعات گنوا کر بتائے کہ دراصل پرشن گلف کا یہ علاقہ گلف آف ارڈن اریبین سی اور رڈ سی یہ وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ ایرانیان جو بحری جہاز ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں کیونکہ یہ بڑے اہم ترین علاقے ہیں ایک تو یہ گزرگاہ ہے اہم ترین یہاں سے ایرانیان کارگو شپس آئل شپس دیگر ایرانیان پاسدر آئین انقلاب کے شپس گزر کر میڈیٹریان سی کے اندر لبنان کی جانب جاتے ہیں یا ترکی کی جانب بھی جا سکتے ہیں یا ان کے مختلف روٹس ہیں یہاں سے بڑا مین روٹ یہی ہے جو سویس کنال سے گزرتا ہے لیکن اس کے بیچ میں مختلف اہم ترین چیزیں ہیں سب سے اہم ترین چیز یمن ہے جہاں ایران کے بڑے انٹرسٹ موجود ہیں یہاں پر آئل سپلائی ویپن سپلائی اتماعہ ترین جارے رہتی ہیں گلف افرڈن سے گزرتے ہو ریڈ سی کے اندر پوری ایک کوسٹ لائن جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ایران کے کس طرح کی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس سے بہت بھی یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ٹینشنز انکریز ہوئی ہیں تو پراکسی وار کا آغاز ایک بار پھر ہو گیا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سپیڈی بورٹس کس کی تھی کس کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا لیکن اس صورتحال میں جو تفصیل سامجھائے گی اس سے واضح ہو جائے گا کہ آئے یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے مابین موجود ہے جو ایرانیان نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے اسرائیل اس وقت اقدامات کر رہا ہے کیا یہ اس حوالے سے ایک پراکسی کا شاکسانہ ہے ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈی بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ